فرمانِ آخرِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک پڑھنا کل اس رات پر انگور ہے جو روزِ جمعہ مجھ پر اسی بار دلود پاک پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف سال جائیں گے صلوء الحبیب صلی اللہ تعالیٰ نماز کے حوالے سے انشاءاللہ شواز کے حوالے سے کچھ سنانے کی کوشش کروں گا اللہ عزوجل قرآن مجید میں سورہ مععون میں احشاب فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں سورة المععون کی آیت نمبر پانچ کے بارے میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باگہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استفسار کیا سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افشاد فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کا وقت گزار کر گزار کر پڑھتے ہیں بیان کردہ آیت نمبر چار میں وائل کا تذکرہ ہے صدر الشریعہ بدرالطریقہ حضرت مولانا مجد علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جہنم میں ایک وائل نامی خوفناک وادی ہے جس کی سکتی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے جان بوجھ کر نماز قضاء کرنے والے اس کے مسطحق ہیں اللہ عزیز سے دعا ہے کہ اللہ عزیز ہمیں پانچ گانہ نماز قابنی کے ساتھ باجمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 وآلہ